اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ لوگوں کے لئے نرگسی گفتے کی بہت مزے دار ریسپی لے کے آئے ہوں جو بنانا بہت ہی آسان ہے اور بنتے بھی بہت مزے کی آگے قربانی کی عیدہ آ رہی ہے ہر بندہ نیو ڈیشز ٹرائے کرتا ہے امید کرتی ہوں آپ میری ڈیشز ٹرائے کریں گے اگر میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں تاکہ ہر میری آنے والی نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے بیل نوٹفکیشن ضرور راند کریئے گا میں نے یہاں پر ایک اے جی کیمہ لیا ہے جس کو میں نے پہلے ہی دو بار مشین میں سے گرانڈ کروایا ہے اور میں اب تیسی بار خود گھر میں کر رہی ہوں اس طرح تین بار گرانڈ کرنے سے فائن ہو جاتا ہے وہ ملائم سا ہو جاتا ہے اس میں کوئی بھی ذراعت اب ڈاؤن نہیں ہوتے ملائم چیز بن جاتی ہے ایکیمے کی یہ دیکھیں میں نے کر لیا ہے چاپ کر لیا ایکیمے کو ہم ایک باول میں نکال لوں گے اس کو میں نے ایک کے جی کیمہ لیا ہے اب میں اس میں پیاز ڈالنے ہوں جو بہت موٹا موٹا کٹنگ ہے کہ کوئی چاپر میں چاپ ہو جائے گا لسن ڈالنے ہوں بالکل ثابت ہے یہ چاپر میں چاپ ہو جائے گا اس وجہ سے میں سب کوئی ثابت ڈالنے ہوں گرین چلی ہرا دنیا ڈالنے ہوں ہرا دنیا اور گرین چلی سے بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے چپل کباب ہوں کیمے کی کوئی بھی چیز ہو اس میں ٹیسٹ بہت مزے کا لگتا ہے میں نے یہاں پر دو ٹیسٹ پون ریڈ چلی لی ہے آپ اپنی مرضی سے سپائسز ڈال سکتے ہیں ایک ٹیسٹ پون میں نے اس میں سالٹ یوز کیا ہے اور یہ ایک ٹیسپون میں نے ریڈ فلکس ڈالنے ہیں اور یہ میں نے گرم سالہ جو میں نے براؤن کر کے اس کے بعد اس کو گرینڈ کیا ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے وہ کر لیا ہے اور تقریباً ایک کپ میں نے اس میں مکئی کاٹا یوز کیا ہے مکئی کاٹا بائنڈنگ کے کام آتا ہے بائنڈنگ وہ تچھی ہو جاتی ہے اور میں اس میں دو ٹیبل سپون گین کے یوز کروں گی جو ویجی ٹیبل گین ہوتا ہے جو ہم کھانوں میں یوز کرتے ہیں وہ اس سے چپل کوہب کا کسی بھی کوئی بھی کوہب نائے کیمک ہے تو اس میں اس کے جوسی جوسی رہتا ہے اویل یوز نہیں کرنا ہے گین یوز کرنا ہے اب میں یہ تھوڑا تھوڑا میٹریل چوپر میں ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے چاپ کر لوں گی تاکہ ہر چیز اچھے تکے سے فائن چاپ ہو جائے یہ کہ میں اس کو چاپ کر رہی ہوں چاپر میں ڈال کر اب میں نے ایک میڈیم سائز کا ٹیبل لیا ہے جو میں اس میں ڈالوں گے اور میں نے اس کی بیج نکال دیئی ہے اب یہ دیکھ سکتا ہے مارٹر والی کا کلر کتنا اچھا ریڈ آیا ہو ہے اب میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی ہاتھوں سے آپ سپون سے مکس کر سکتے ہیں کسی بھی چیز سے لیکن ہاتھوں سے بہت اچھے تھے کہ یہ مکس آپ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں آپ کو بالکل ایک جیسا کیم آپ نظر آ رہا ہے پہلے یہ دو کلر میں تھا اب میں ایک باول میں اس میں لوں گی انین اور گارلک دونوں دونوں کو میں گرائنڈ کر لوں گی پھورا سا پانی ڈالوں گی تک کہ میں پانی کا ایڈ کروں گی اور پھر میں اس کو اچھے تکے سے سٹک مکسر سے بیٹ کر لوں گی یہ فائن چاپ ہو جائے گا یہ میں مسالے کے لئے کر رہی ہوں جو اس کی گریوی بناوں گی اس کے لئے میں کر رہی ہوں یہ تک ہے میں نے یہاں پر انڈے بوائل کر لی ہیں میں نے چھ انڈے بوائل کی ہیں آپ اپنی فیملی کے لحاظ ہی کر سکتے ہیں اب میں پانی ہاتھ پر پہلے لگا لوں گی اور اس کے بعد میں کیمے کو اپنے ہاتھ پر اچھی طرح سے پھلال لوں گی بہت موٹی تیہ نہیں لگانی ہے میں پھلال لیا اب میں اس کو انڈے کے ساتھ اچھی طرح سے کور اپ کر لوں گی اور اس کے ساتھ پانی لگا کہ آپ نے اچھی طرح سے اس کو کور کرنا ہے کہ کوئی بھی اس کے اوپر سکریچز نظر نہ آئیں سکریچز ہوں گے تو یہ پھٹ جائے گا آپ نے ہلکہ سا پانی لگا تاکہ آپ نے اچھے طریقے سے اس کو کر لینا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے بائنڈ ہو جائے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے مزے سے بائنڈ ہو گیا میں ایک اور آپ کے سامنے بنا رہی ہوں میں اس کو ڈوٹی کی طرح اپنے ہاتھوں کے اوپر پھیلال لوں گی ہلکے سے ہاتھوں سے پانی لگا کے اس کے بعد میں اس کو پھیلال لوں گی تاکہ یہ اس میں کوئی بھی سکریچز نہ رہے اب میں پھر اگین انڈے کے اوپر اس کو اچھے طریقے سے بائنڈ کروں گی اور ساتھ ہلکے کے ہاتھوں سے پانی لگا کے اس کو اچھے طرح سے کر لوں گی تاکہ اس کو پھر کوئی سکریچز نظر نہ آئے یہ آپ ضرور بنائیے گا یہ بہت مزے کے بنتے ہیں اور بہت ٹیسٹی لگتے ہیں کسی کی دعوت ہو عید کا دن ہو عید کی دوسرے دن تیسرے دن جب آپ کی گردعوت ہو آپ یہ ضرور ڈیشن ہے یہ دیکھیں آپ اس کو کوئی سکریچز آپ کو اس کے اوپر نظر نہیں آ رہے ہیں یہ میں نے بنا لیا ہے اب میں جو باقی بچھا ہوا میٹیریل ہے اس سے ہی کفتیں بنا لوں گی کچھے گمے کے یہ بھی بہت مزے کے لگتے ہیں میں نیکس ٹائم آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کروں گی کچھے گمے کے کفتوں کی اب میں اس کو شیلو فرائی کر لوں گی آپ چاہیں تو شیلو فرائی کرنے اگر نہ چاہیں تو آپ اس کو گریوی میں ڈریکٹ ایٹ کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا میں نے دو سے چار مرکلیں کو شیلو فرائی کیا اور اس کے بعد میں نے یہ میٹیریل اسی گی میں میں اب یہ میٹیریل ڈالنے ہو جو انیاں اور گرلک میں نے فائن چاپ کر لیا تھا میں اس کو اس وقت تک فرائی کروں گی جب اس کا گولڈن کلر آ جاتا ہے اسے انیاں اور گرلک کا پانی خوش گو جائے گا اس کا کچھا پان نہیں رہے گا میں سابت گرم سالہ تھوڑا سے اس میں اٹھ کر رہی ہوں اس کا ٹیسٹ مسالے میں بہت مزے کا لگتا ہے اب یہ ہو جو کہ انیاں کا کلر یہ دیکھیں آپ میں ایک تی سپون سالٹ یوز کر رہی ہوں ایک ٹی سپون ریڈ چلی یوز کر رہی ہوں ترمیڈک پورڈر ہاف تی سپون میں یوز کر رہی ہوں میں نے سارے تقریباً گرل کے مسالے یوز کی ہیں برکہ کوئی مسالہ میں یوز نہیں کر رہی ہوں یہ سمپل مسالوں سے یہ بہت مزے کا بن جاتا ہے یہ گرائنڈ کیا ہوا میں نے گرم سالہ ڈالا ہے جس میں دنیا زیرہ لونگ کالی میرچے سب کچھ مکس اپ ہے اب میں نے چار سے پانٹ ٹمارٹر لیے تھے جن کا میں نے اس کے پیوری بنا دی تھی وہ پیوری اس میں آبیٹ کی ہے پیوری اسے گریوی کا کلر بہت پیارا ہوتا ہے اور جو ٹمارٹر کے چھلکی اکسر وہ خانوں میں بہت بڑے لگتے ہیں اس سے یہ اچھے تکیسے فائن گرائنڈ ہو جاتے وہ نظر بھی نہیں آتے لیکن میں چار سے پانچ منٹ کے لیے میڈیم لو فلیم پر اچھے تکیسے اس کی بنائی کر لوں گی جب تک یہ اچھے تکیسے چھوڑ نہ دے یہ دیکھیں میں اس کی بنائی کر رہی ہوں اب میں اس میں تقریباً دو کپ کے قریب پانی ڈال دوں گی لیکن میں میں نے دو کپ کے قریبے میں پانی ڈالا ہے ہم اس کو کور کر دوں گی جب تک یہ بہائل نہیں ہو جاتے یہ دیکھیں اب بہائل ہو گیا ہے اب میں اس میں نرگسی کوفتے اور کچھے کیمی کی کوفتے دونوں ایڈ کروں گی اور اس کو دھن پر آد دوں گی 15 سے 20 مرد تک میں اس کو دھن پر آد کے گریوی کو پھاؤں گی بہائل ہو گیا ہے میں نے دیکھیں اس کو میں ہلکا سا ہلا رہی ہوں تاکہ مسالہ ساری سائڈوں پر لگ جائے اس کی گریری لگ جائے اب میں اس کو کور کر کے 15 سے 20 مرد کے لئے رکھ دوں گی اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً ریڈ ہو چکے ہیں اب اس میں گرین چلی اور گرین کری انڈر میں ڈالوں گے اس میں ڈیکریریشن کے لئے دیکھ سکتے ہیں آپ اس نے آئل بھی چھوڑ دیا ہے گریوی آپ کے اپنی مرضی ہے آپ کیسی رکھنا چاہتے ہیں کم رکھنا چاہتے ہیں زیادہ رکھنا چاہتے ہیں میں نے میڈیم نارمل رکھی ہے بہت زیادہ پتلی بھی نہیں رکھی اور بہت زیادہ گنی بھی نہیں کی ہے میں ہری دنیا اور ہری میرچے ڈال دی ہیں اس کے اوپر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نرگسی کفتے تیار ہو چکے ہیں اور کتنے مزے کی لگ رہے ہیں اس کی گریوی کتنے مزے کی لگ رہی ہیں امید کرتے ہوں آپ کو میری ریسپس پسند آ رہی ہوں گی اگر میری ریسپس پسند آ رہی ہیں تو اس کو لائک کریں میرے چینلنگ کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز واش کرنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ